اسلام علیکم پیارے بھائیوں دوستوں بہنوں امیدہ آپ سب خرید سے ہوں گے آج کا ویلاک شروع کرتے ہیں آج ہم جا رہے ہیں ان دریا کے کنارے بہت زبردست جگہ ہے بہت خوبصورہ جگہ ہے تو انشاءاللہ آج جو ہے نا آج کا ویلاک بہت زبردست ہوگا کیونکہ یہ دی علاقہ ہے وہاں پہ دریا ایک نہر ہے وہاں سے پانی گرتا ہے نہر کا دریا میں تو وہ بہت اچھی جگہ ہے خوبصورہ جگہ ہے وہاں پہ انشاءاللہ آج ہم پانچ گروپ میں پانچ بندے ہیں پانچ دوست ہیں جو ہمارے دو کامدار بھائی ہیں وہ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں تو آج ہمارا پروگرام ہے فش بنانے کا پچھلی ویڈیو میں تو ہم نے ایک چھوٹا گوش بنایا تھا مٹن کڑائی بنائی تھی آج لیکن ہم نے فش کری دیا ہے پانچ دوست ہیں پانچ کلو فش کری دیا ہے وہ بھی دریا کی فش کیوں کہ آج کل ویسے سردیاں شروع ہو چکی ہیں تو فارمی فش بھی آ رہی ہے لیکن ہمیں دریا کی فش ملی ہے بہت زبردست فش ہے جو ہم نے وہ بنا رکھے ہیں مثالہ لگو گئے ابھی چلتے ہیں انشاءاللہ تو وہاں پہ جا کے آپ کو سب کچھ دکھائیں گے شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو ہمارے کک ہیں اور ہمارے دوست دکاندار بھائی بھی ہیں اور اچھے دوست کہتے ہیں کہ زندگی کا سرمایہ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھے دوست ہونے چاہیے مخلص ہونے چاہیے اور ہمارا گروپ بھی اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ بہت مخلص ہے اور ہمارا کوئی فرق نہیں ہے ہم دکاندار ہیں ساتھ ساتھ ہماری دکانے ہیں جو شاہ صاحب ہیں پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں وہ جنرنیٹر کا کام کرتے ہیں مکینک ہیں جنرنیٹر کے تو وہ سپیشلی ٹائم نکالتے ہیں ہمارے لیے اور ہمیں کھانا تیار کر کے دیتے ہیں تو وہ بڑی اس گروپ کی اہم شخصیت ہیں انشاءاللہ آج پھر دیکھتے ہیں وہ شاہ صاحب کیسی فش بناتے ہیں اور وہ جگہ بھی دیکھیں گے جہاں پہ ہم جا رہے ہیں وہ کتنی خوبصورت ہے تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور اس ویڈیو کو اگر پسند آئے تو اس کو لائک بھی کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے تو آپ نے ہماری سپورٹ کرنے گی انشاءاللہ آپ کو اچھے اچھی ویڈیو ملتی رہیں گی انشاءاللہ تو چلتے ہیں آپ نے سفر کو تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ رہے ہیں آپ نے ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں آپ طاقت رہتا ہوں گے آپ نے ہمارے ساتھ رہے ہیں آپ نے ہمارے میں سے آپ کیا کرے ہیں طاقت ہے شارعت اکلا کوئی دنگلے گیا ہے شارج تحضیری ہوتی ہے نی نیک کوئی مسئلے کنی ہے وقت میں دیکھتا ہے ٹھیک کو ٹائم دنگل کر رہتا ہے اللہ شامل کو دیکھتا ہے آجی ہمارے کی بیشتران ہمارے کی طرف ترمید ہمارے کی بھائیں جاملہ میاں نیم سب تک یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے آپ نے آدم خان کو لکھوش ہے وہ کونی لائے دا جامدہ فر کر آنا بائیں یہاں لائے یہاں لائے آدمینا یہاں رامدہ میں ہاتھ جائے پلے پاکو لاؤ رہا ہوا یہاں لکھر آنکرہ یہ پانی ہے یہاں لائے یہاں لائے پانی میں تطرد یہاں لائے پھول دوتے چارنا وہاں لائے چارنا انشان موسیقی 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 دریا کے کنارے یہ دریا سندھ ہے یہاں پہ ہم نے لگا دی ہے یہ چٹائی اور گیس لینڈر شاس ہے فش تیار کرنے لگے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں بھائیو دوستو بڑی خوبصورت جگہ ہے یہاں پہ یہ اب سورج بی گروب ہونے کو ہے اور بڑی خوبصورت جگہ ہے یہاں پہ یہ دریائے سندھ سے آ جاتا ہے اور بلکل یہ خوش جگہ ہے ساتھ ایک نہر بھی ہے چھوٹی سی وہاں پہ کشتیاں دوستو یہ اب میں نہر پہ پہنچ چکا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کشتیاں بلکل یہ کھڑی ہیں ایک دو کشتیاں یہاں پہ یہ جو ہے نا مچھلیاں پکڑنے کے لیے انہوں نے کھڑی کی ہوئے ہیں جہاں جو لوگ مچھلیاں پکڑتے ہیں ان کی یہ کشتیاں اور یہاں پہ ویسے لوگ بھی آتے ہیں تو سی سپارٹے کے لیے بچے بھی ان پہ سوار ہوتے ہیں اور یہ اپنا رینٹ لیتے ہیں ان کشتیوں کا بڑی خوبصورت لوکیشن ہے بڑی خوبصورت جگہ ہے بہت پیاری جگہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل کچھے کا علاقہ ہے یہ یہ نہر جا رہی ہے اور یہ آپ سورج دیکھ رہے ہیں اور یہ ہم نے جو ہے نا آکے یہاں پہ کھانا لگایا ہے یہاں پہ شاس ہے فش تیار کر رہے ہیں یہ آپ دیکھیں بڑی خوبصورت جگہ ہے بہت خوبصورت جگہ ہے اور یہ سٹی ایریے سے تقریباً دس کلومیٹر کے فاصلے میں ہے بلکل شہر کے قریب ہے اور یہ دیکھیں یہ آبادی بھی ہے ساتھ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ لوگ انہیں والی بار کے نیٹ لگائے ہوگئے ہیں یہاں پہ یہ سبالے کے لوگ یہاں پہ کھیلتے ہیں اور یہ سارا گرین پلوٹ ہے یہ دیکھیں کبھی کبھی پانی اوپر بھی اس کے آ جاتا ہے جب دریار کا پانی زیادہ ہو جائے بارشیں زیادہ ہوں تو یہاں پہ پانی بھی آ جاتا ہے پانی اوپر سطح پہ یہ تقریباً اس آبادی کے قریب تک پانی پہنچا ہے یہ زوم کر کے میں آپ کو یہ آبادی دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھیں یہاں پہ پانی میں آبادی دکھتا ہے یہ مرسی موسیقی 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 جی دوستو تو یہ آپ نظارے دیکھیں ہم بھی ان نظاروں کا مزہ لے رہے ہیں اور آپ بھی یہ دیکھیں بڑی اچھی ویڈیو ہم نے آپ کے لئے بنائی ہے اور یہ آپ میاں والی میں کبھی چکر لگا ہے تو یہ میاں والی کا علاقہ ہے سٹی ایریا سے دس کلومیٹر دور زبردست لوکیشن ہے اور یہ ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں فش تیار کرنے کے لئے یہ ہمارا سٹاپ تھا یہ آگے بھی بلکل سارا ابھی پانی نیچے اترا ہوئے ہیں دریاء کا کیونکہ بارشیں بہت کم ہوئی ہیں تو اس لئے یہاں پہ پانی اتنا زیادہ نہیں ہے تو اس لئے یہ دریاء کے اندر ہی ہم کھڑے ہیں اور یہ جب پانی خوشک ہو جاتا ہے تو یہ اسی طرح کا محول بان جاتا ہے یہ سورج دیکھیں غروب ہو رہا ہے بہت پیارا منظر ہے یہ سورج کا غروب ہونے کا یہ دوستو آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بہت اچھا پیارا منظر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں موسیقا موسیقا موسیقی 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 موسیقی